آج ہم بات کریں گے لائن کمانڈ ایناٹو کیاڈ کیاڈ کے اندر ہم نے بیس سے ساری کور کیا ہے تو آج ہم پرسٹ اوبجیکٹ کو ڈراغ کرنے جا رہے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لائن ہوتی کیا ہے لائن جو ہے بسیقلی کلیکشن پوائنٹس اگر ہم کافی سارے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم اکٹھا کر لیں اُن پوائنٹس کو سم اپ کر لیں تو لائن بنتی ہے اور لائن جو ہے اگر آپ جیومیٹریکل شیپ کی بات کرتے ہیں تو جیومیٹریکل شیپ میں لائن ایک فنڈمنٹل اوبجیکٹ کی حیثیت رکھتی ہے اب ہم آنورڈ اگر موو کریں اور لائن کی امپورٹنس دیکھیں تو لائن وہ بسیق ہمارا بلاک ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم فردر کسی بھی ایک سمال ڈرائنگ سے لے کے اور کسی کمپلیکس سٹرکچر تک ہم موو کر سکتے ہیں لائن کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور ڈیفرنٹ کٹیگریز آف لائنز ہیں اگر ہم لائن کو اینگلز کے حساب سے کریں تو ہمارے پاس ہوریزنٹل لائنز ہیں اور ہوریزنٹل کے بعد ہمارے پاس ویٹیکل لائنز یہ ہماری جب ہم اینگلز سے کلاسیفائی کریں گے تو ہمارے پاس ہمیں ویٹیکل لائنز بھی نظر آئیں گی نورمالی جو ہوریزنٹل لائنز ہیں وہ ہماری زیرو ڈگری وان ایٹی ڈگری کو پر ہم لگائیں گے اور جب ہم ویٹیکل لائنز کی بات کرتے ہیں تو نائنٹی ٹو سیونٹی ڈگریز کی اوپر یہ لائنز لگیں گی اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ کلاسیفکیشن کی طرف جائیں تو وہ کلاسیفکیشن ہے آپ کی پرپس کہ ہم لائن کس پرپس کو سرف کر رہی ہے اس کے اندر ہمارے پاس سولیڈ لائنز بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس اس کے اندر ڈاٹیڈ لائنز بھی موجود ہیں نورمالی جب ہم ڈاٹیڈ لائنز کی بات کرتے ہیں ڈاٹیڈ لائنز ہمیں وہاں نظر آئیں گی جہاں پہ اگر ہم نے کسی لائٹ چیز کو شو کرنا ہے ہمارے پاس دو دیوارے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک وال جو ہے وہ تھک وال ہے اس کو ہم سولیڈ لائنز سے شو کریں گے اور اگر ہمارے پاس کوئی تھن وال نظر آئے گی تو اس وال کو ہم جو ہے وہ ڈاٹیڈ لائنز سے شو کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس مایکرو اور مایکرو ٹائپس بھی لائنز کی موجود ہیں تو یہ ہمارا جو ہے بسیکلی فنڈیمنٹل آبجیکٹ اور اسی کو یوز کرتے ہوئے جب ہم آگے موو کریں گے تو ویڈ پیسیج آف ٹائم اور اگر ہم ایک ہاؤس پلائن کو یا کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کے اندر جس آبجیکٹ کی کنٹریبیشن ہوگی وہ ہماری لائن ہی ہے تو آئیے بڑھتے ہیں کیڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ فردر ہم اس کو یہاں کیسے ڈراؤ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیڈ کے اگر ہم ڈیسک ٹاپ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس لاسٹ جو ہم نے فائل ایک ٹاپک میں سیو کی ہے وہ موجود ہے ہم اس فائل کو اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد اب ہم لائنز ڈراؤ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ڈیفرنٹ میتھڈز دیکھیں گے لائن ڈراؤ کرنے کے بنیادی طور پہ کیڈ میں دیارہ فور میتھڈز ٹو دراؤ آلائن تو ہم ان چاروں میتھڈز کو ون بے ون دیکھتے ہیں اور اگین جیسا کہ سٹارٹ میں ٹاپک ہم نے کہا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور اس کی جو بیسک ناؤ ہو ہے وہ بہت امیانہ ضروری ہے اور اس سے آگے مومنٹ ہماری آسان ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیڈ کا انٹرفیس ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں بھی کور کیا ہے تو ہم سب لائن ڈراؤ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو فرسٹ میتھڈ ہم لائن ڈراؤ کرنے کا دیکھتے ہیں جو آپ کی سکرین کے سب سے بوٹم میں کمانڈ لائن جس کو ہم نے آن ایڈ آف بھی کیا ہے اس کو ہم سب سے پہلے کمانڈ لائن کے اندر سمپل اگر ٹائپ کریں یہ ہمارے پاس آلیڈی ایک لائن بنی ہوئی بھی ہے اس کو ہم یہاں سے فیلحال اگر ڈیلیٹ کرنے تو کمانڈ لائن کے اندر ہم کمانڈ لکھ دیتے ہیں لائن تو جیسی ہم اس کمانڈ کو لکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس نے پک بھی کر لیا ہے تو ہم اسے انڈر کرتے ہیں انڈر کرنے کے بعد یہ جو میسیج ہے اس کو پڑھنا بہت لازمی ہے یہاں سے وہ آپ کو کہے گا کہ آپ فرسٹ کارنر سپیسیفائی کرنے لائن کے ہمیشہ نورملی اگر ہم لائن لگا رہے ہیں تو دو کارنر تو بڑے منڈیٹری ہوتے ہیں ون اس سٹارٹنگ ون اس اینڈنگ پوائنٹ تو یہاں پہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ لائن سپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ تو ہم اپنی سکرین کے اوپر کسی بھی پلیس کے اوپر لائن کا فرسٹ پوائنٹ سپیسیفائی کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر فرسٹ پوائنٹ سپیسیفائی کرنے کے بعد سپیسیفائی نیکسٹ پوائنٹ اب ہم سے وہ کہہ رہا ہے کہ سپوز ہماری لائن جو ہے اگر ہم نے کانٹینو زیادہ رکھنی ہے تو ہم ایک نیکسٹ پوائنٹ سپیسیفائی کر دیتے ہیں اگر ہم ایک اور نیکسٹ پوائنٹ کا کہے گا تو جہاں ہم نے اینڈ کرنی ہے سپوز یہ ہمارا اگر اینڈنگ پوائنٹ ہے سکرین کا تو یہاں پہ ہم اس کو جا کے آپ اینڈر پریس کر دیں تو آپ کی لائن دراؤ گئی ہے تو یہ ہمارے پاس بسکلی یہ کیونکہ ہم نے دو لائنز دراؤ کی ہیں تین ہمارے پاس پوائنٹس تھی کلکس کے یہ ہمارے پاس پوائنٹ تھا تو تین پوائنٹس کے ساتھ یہ ہماری ایک لائن جو ہے وہ ڈراؤ گیا تو یہ ایک 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 لائنز دراؤ گیا ہم نے کمانڈ لائن کے اندر جا کر جہاں پہ یہ گئی میں کرسر کو مووو کر رہا ہوں یہاں پہ ہم نے دوبارہ اگر ہم ایک اور لائنز بھی ڈراؤ کر لیں اسی میتڈ سے کمانڈ لائن کے اندر آپ ایک لائنز دراؤ کر دیتے ہیں اور پھر انٹر سپیسیفائی کریں گے پھر آپ کہیں پہ اور سیکنڈ پوائنٹ، تھرڈ، فورت، فیفت جہاں تک اس لائن کو آپ اور آخر آپ اس کو انٹر پریس کر دیں یا اسکیپ پریس کر دیں تو آپ کی لائن کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں پہ ایک لائنز دراؤ لائنز اب ہم سیکنڈ میتڈ کی طرف جاتے ہیں دوسرا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے اور سیکنڈ میتڈ ہے لائنز دراؤ لائنز دراؤ جو ہمارا مینیو تھا جو ہم نے ٹاپکس میں کور بھی کیا ہے سیکنڈ موجود ہے تو ہم دراؤ کے مینیو سے بھی لائن کو پک کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم لائن کو پک کرتے ہیں لائن پک کرنے کے بعد اگن سیم چیزیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سپیسی فائے پر پیسٹ پوائنٹ یا سامنے اگر آپ دیکھیں تو آپ ایکس وائی کواہڈینٹ بھی اگر آپ نے لیمٹ سیٹ کی ہوئی تو پھٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم آنوڈ ٹاپکس میں آگے دیکھتے بھی رہیں گے سو اگین ہم چونکہ ابھی ہم جسٹ بیسز ڈراؤ کرنا سیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی فرسٹ پوائنٹ پہ کلک کریں اگین سیم سیکنڈ پوائنٹ نیکسٹ پوائنٹ نیکسٹ اینڈ نیکسٹ اینڈ اینٹر یا سکیپ پیس کا بٹن آپ پیس کر دیں آپ کے پاس ایک اور لائن بھی ڈراؤ ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ میتھڈ سیکنڈ میتھڈ ہم نے ڈراؤ منیو سے کیا اب ہم ثرڈ میتھڈ دیکھتے ہیں اور ثرڈ میتھڈ یہ ہے کہ ہماری سکرین پہ جب ہم نے یہ ٹول بارز ایڈ کیے تھے تو لیفٹ سائیڈ پہ یہ جہاں پہ بھی کرسر موو کر رہا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے لائن کی ٹاپ میں سب سے ٹاپ میں کیونکہ دراؤ منگر آپ دیکھیں تو دراؤ میں بھی سب سے پہلے ہمارے لائن ہی ہے اور یہاں پہ بھی ہمارا ٹاپ میں ڈراؤ ٹول بار کے اندر لائن کی اپشن موجود ہے تو یہاں سے ہم لائن کی اپشن کو پہلے اگر لائن کی اپشن پہ کلک کریں تو ایک میسیج بھی آ رہا ہے اگر آپ اس کو ریڈ کریں تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ سکریٹ لائن سیگمنٹس ایک سنگل لائن کے ساتھ آپ دیفرنٹ آبجیکٹس کو فردر کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں تو ثرڈ میتھڈ ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تیسرا میتھڈ ہے سیم مینر میں وہ آپ سے پرسٹ نیکسٹ پوائنٹ نیکسٹ پوائنٹ نیکسٹ پوائنٹ اور پھر اینڈنگ پوائنٹ جہاں پہ آپ نے لائن کو کلوز کرنا ہے آپ اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ تھرڈ میتھڈ اور اب ہم لاسٹ اور فائنل میتھڈ کی طرف جاتے ہیں اور ہم اپنے سکلز ڈیولپ ہو جائیں گی سوفٹوئر کے اوپر تو پھر ہم لاسٹ میتھڈ کو ہی یوز کریں گے اور یہ شوٹ کی آپ نے اپنی نوٹ بوک کے اندر جو ہم باقی شوٹکیز بنا رہے ہیں اس شوٹکی کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے اور وہاں پہلے ہیں ٹائپ ایل اور اینٹر سو آپ نے سیمپل ایل ایل اس شوٹ کی فر لائن اور اینٹر سکرین کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو میسیج ہے وہ آرہا ہے کہ سپیسیفائی پوائنٹ سو سیم مینر میں ہم پہلا پوائنٹ پھر ایسی دور دور پھر چکرین پھر زی نوٹ پھر ایسی دور کوچھ تم الصوری یہ ہمارے پاس چوتھا اور اپشن موجود ہے اور ہمارے پاس ہمارے پاس شاٹ کی ہے ایل اینٹر یہاں لائن کو ہم نے چار مختلف میتھڈ سے ڈراؤ کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے اندر ہم نے لائن کو ڈراؤ کرنے کے مختلف میتھڈ دیکھے ہیں چار ہمارے پاس بنیادی طور پر طریقے ہیں کیاٹ کے اندر لگانے کے اور ہم نے لائن پوری کمانڈ لکھنے کے بعد ہم ڈراؤ مینیو سے ہم نے اس کو ٹول بار سے بھی دیکھا لیکن سب سے لاسٹ میتھڈ جو ہمارا تھا کہ ہم ایک شاٹ اس کی کی ہے ایل اینٹر یہ ہمارے پاس ایک بنیادی اوبجیکٹ بنے گا جو آن ورڈ ہمارے ہر لیکچر کے اندر اور ہر فاؤنڈیشن کسی بھی بلوک کے اندر ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہوگا